بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھاک ہوں گے غیفریت سے ہوں گے تو آج ہم بہت ہی مزے کا کون سوپ بنا رہے ہیں جو بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور بنانے میں بہت ہی آسان ہے چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ایک ساوس پین لیں اور اس میں ایک پو میں نے چکل لیا ہے وہ بھی ہڈی والا یہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر چار پانچ کلیاں لیسن کی اور دو درگ کے چھوٹ چھوٹ ٹکڑے ڈیل ڈال دیں گے اب اس میں دو لیٹر کے قریب پانی ڈال دیں گے ایک تی سپون نمک ڈالیں گے اب اس کو پکنے کے لیے چھوٹے پہ رکھ دیں گے پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں چکل کو پکاتے ہوئے اب ہم اس میں سے چکل کو نکال لیں گے کیونکہ چکل ہمارا اچھے سے ٹنڈر ہو گیا ہے اب اس میں مکئی ڈالیں گے ہاپ پہ علی بوائل دو ٹیبل سپون گاجر بریگ چاپ کی وی بوائل چکن کے ریشے کر لیے ہیں یہ ڈال دیں گے اب اس کو چھ سات منٹ پکا لیں گے تین ٹیبل سپون کان فرول لیا ہے یہ دیکھیں کان فرول میں پانی ڈال کے میں نے اس کا مکچر تیار کر لیا ہے چھ سات منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکاتے ہوئے اب اس میں ہم کان فرول بڑا مکچر ڈالیں گے ایک ہاں سے یا سے ڈالیں اور ایک ہاں سے مکس کرتے جائیں جتنا گاڑا آپ نے رکھنا ہے اتنا آپ اس کے اندر ڈال لیں اب اس میں انڈے کی سپیردی ڈال لیں گے اس کو ڈال کے فوراں ایسے ہلاتے جائیں اب اس میں ایک ٹی سپون کانی مرسی ڈالیں گے اور نمک ہسپے جائکہ جتنا آپ کھاتے ہیں اگر اس میں کام لگے یا ہم نے پہلے بھی ایک چمچ ڈال لیا ہے اب اگر کام لگے تو آپ اور اس میں ڈال سکتے ہیں بس ایک منٹ اس کو پکان ہے پھر ہم اس کو اتار لیں گے اب ہم ایک پیالی میں چھلی سوس ڈال لیں گے سبز مرچ کے اندر سرکا اور سویا سوس یہ دو منٹ ہو گیا ہے جب کل ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس کو اتار لیں گے اور ڈی شوٹ کریں گے یہ دیکھیں صبح ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے آپ اپنی مرسی کے مطابق اس میں سویا سوس سرکا چھلی سوس ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کھانا پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں مزتار سا ہمارا سوک بلکل ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو چھل گئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چین کو سبسکرائب کریں آپ میں آپ کی آپ کے باس کچھ کریں